یہ تصویریں جوتپور ائر بیس کی ہیں جہاں آج بھارتیہ وائیوسینہ میں لائٹ کومبیٹ ہیلی کپٹر پرچنڈ شامل ہو گیا ہے اس ہیلی کپٹر کو پرچنڈ نام دینے کا بھی ایک بڑا کارن ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس کی خاصیت کیا ہے اور یہ امریکہ کے اپاچے کے مقابلے کتنا مضبوط ہے ایل سی ایچ پرچنڈ کی سب سے بڑی خاصیت دشمن کے ائر ڈیفنس کو پل بھر میں تباہ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ نکسلیوں کے خلاف چلائے جانے والے ابھیانوں میں بھی کافی کارگر ہے اس کے ہتیار بھی کافی گھا تک بتائی جا رہے ہیں اس ہیلی کپٹر کی تلنا اکثر امریکی سینہ کے پاس موجود اپاچے سے کی جاتی ہے جسے بوائنگ نے تیار کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ بھارت بھی اپاچے کا استعمال کرتا ہے لیکن میک ان انڈیا پروچکٹ کے تحت بنا پرچنڈ امریکا کے اپاچے پر کئی مائنوں میں بھاری پڑتا ہے HAL یعنی ہندوستان ایرونٹکس لیمیٹیڈ کا پرچنڈ بھلے ہی لائٹ کومبیٹ ہیلیگاپٹر ہو لیکن وزن کے ماملے میں اپاچے سے تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے اپاچے کا وزن 3148 کلو ہے جبکہ لچے کاریب 5.8 ٹن کا ہے لچے کو دو شکتی تربو شیفٹ انجن سے طاقت ملتی ہے جس میں سے ہر انجن کی طاقت 1430 ہارس پاور ہے بوئنگ کا اپاچے ہیلیکاپٹر جنرل الیکٹرک کے T700JE T701C تربو شیفٹ انجن سے اڑتا ہے ہر انجن کی طاقت 1890 ہارس پاور ہے اپاچے ہیلیکاپٹر کے انجن LCH کی تلنا میں کافی زیادہ طاقتور ہے اس کی وجہ سے ہیلیکاپٹر ہائی سپیڈ پر بھی بہترین پردشن کرتا ہے LCH کی ٹاپ سپیڈ 280 کلومیٹر پتی گھنٹا ہے جبکہ اپاچے 295 کلومیٹر کی رفتار سے اڑ سکتا ہے رینج کے لحاظ سے LCH اپاچے پر بھاری پڑتا ہے LCH اگر 6500 میٹر کی اچھائی پر اڑ رہا ہے تو وہ 700 کلومیٹر دور موجود ٹارگیٹ کو بھاپ سکتا ہے وہیں اپاچے کی بات کریں تو 6400 میٹر کی اچھائی پر یہ بس 480 کلومیٹر دور موجود ٹارگیٹ کا پتہ لگا پاتا ہے اپاچے LCH کی تلنا میں زیادہ خطرناک ہے اور اس کے ہتھیار اسے اور زیادہ خطرناک بناتے ہیں اپاچے میں 30mm کی چین گن ہے جبکہ LCH میں 20mm کی M621 کینن دی گئی ہے اپاچے کو 16 AGM 114 Hellfire Anti-Tank Guided Missiles سے لیس کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں 4 Hydra 79 Short Folding Fin Aerial Rocket یعنی FFAR Pods اور 4 Extra Fuel Tax دیے گئے ہیں اپاچے میں 2 AIM-92 Stinger کم دوری کی ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلیں بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے ہیلیکوپٹر دوسری ائرکارپٹ سے خود کی رکشہ کر سکتا ہے وہیں اپاچے ہیلیکوپٹر میں ایک لانگ بور اڈار بھی ہے جو اسے دشمن کی نظر سے بچائے رکھتا ہے یہ ایک سرکشی دوری سے اپنے ٹارگیٹ کو نشٹ کر سکتا ہے یعنی اگر زمین سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اسے ترند بھاپ لیتا ہے اور ترند ریاکٹ کرتا ہے LCH میں ہوا سے ہوا میں حملہ کرنے والی مسائلوں کے علاوہ انٹی ٹینک مسائلیں انٹی ریڈیشن مسائلیں اور راکٹ پاؤٹس دیے گئے ہیں لیکن بھارت میں بنی ٹیکنولوجی کو ابھی ید میں اپنا لوہا منوانا باقی ہے جبکہ اپاچے ایمیری کی سینہ اور بارہ دوسرے دیشوں کی سینہوں کے ساتھ سکریہ بھومی کا نبا رہا ہے بوئنگ کی طرف سے ابھی بائیس سو ایس اٹیک ہیلیکوپٹرز دیے جا چکے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں پرچنٹ کا بھی دنیا میں دب دبا ہوگا تو کیسے لگی آپ کو یہ خبر آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹر موسیقی